خالد بن ولید رضو تعالیٰ نو کی زمانے میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا ایک قلعہ کا انہوں نے محاصرہ کیا تھا عیسائیوں کا قلعہ تھا فتح نہیں ہو رہا تھا عیسائی بھی لڑنے میں مائر تھے صحابہ یہاں جوان صحابہ تھے عیسائیوں نے اندر بیٹھ کر کے ایک مشورہ کیا ان سے لڑتے نہیں ان کو ایک کام کریں دھوکہ دیتے ہیں عیسائیوں نے کیا مشورہ کیا تین دن کا ٹائم لے لو اور ان سے کو بازار سے گزرتے ہوئے آؤ عیسائیوں نے اپنے پادری سے پوچھا کیا کریں گے پادری نے کہا شہر کی جتنی خوبصورت لڑکیاں ہیں اور مال و دولت سب لے آؤ راستے میں بیچھا دو ننگی لڑکیوں کو گھڑا کرو اس لیے کہ خالد بن ولید کے ساتھ جتنے آئے ہیں سب جوان ہیں سب نوجوان ہیں توجہ جاتا ہوں جوانوں جن کی نظریں اتنی ہلکی ہیں کہ ہر حسینہ کی طرف نکل جائیں اٹھ جائیں یہ مومن کی شان نہیں ہر چمکتی ہوئی چیز کو دیکھ لے ہر رنگت والی کو دیکھ لے یہ مومن کی شان نہیں اب خالد بن ولید کی جو فوج تھی ان کا جو لشکر تھا وہ جوانوں سے بھرا تھا عیسائیوں نے غلیز منصوبہ بنایا ناپاک منصوبہ آج بھی یہی بنا رہے ہیں ہمارے ساتھ آج بھی بنا رہے ہیں ہمارے جوانوں کو اپنے دام فریب میں کھینچنے کے لئے خالد بن ولید کو عیسائی نے بلایا کہا ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے ہماری ایک شرط ہے تین دن کے بعد اپنے ساتھیوں کو لے کر کہ فلاں بازار سے تم اس قلعے تک آجاؤ صحیح سلامت پہنچ گئے تو ہم قلعے کی چابیاں یوں ہی تمہیں دے دیں گے لڑیں گے نہیں خالد بن ولید منظور کر لیتے ہیں گئے تین دن تک آپ سوچتے رہے اتنی جلدی ہار کیوں مان لیا ہے ہار کیسے مان گئے کچھ تو ڈال میں کھالا ہے اس کے بعد تین دن گزر گئے اپنی فوج کو لے کر وہ جیسی بازار میں آئے حسینہ اوپر نظر پڑ گئے آدھے لباس میں کچھ ننگے لباس نیچے مال و دولت بچھایا ہوا ہے یہی دو چیزیں تو جوان کو خریدتی ہیں ایک شباب ہے ایک دولت ہے حسن و شباب اس کا دل دادا ہے یا دولت کا دل دادا ہے جوان یہی دو چیزوں کے بیچے اپنا سارا تقوی ختم کرتا ہے ایمان بیت ڈالتا ہے لیکن وہ خالد بن ولید کے جو جوان تھے رک گئے جہاں تھے وہیں قدم رک گئے حضرت خالد بن ولید نے پلٹ کر کے کہا اے جوانو آج تمہارے امتحان کا دن ہے جہاد کے میدان میں نہیں کہا امتحان کا دن کہا یہاں امتحان کا دن ہے لڑائیوں میں تو وہ ماہر تھے کسی تلوار سے خوف کھانے والے نہیں لیکن یہ حسن و جمال کی تلواریں اگر کہیں کاٹ ڈالے ہیں تو بھیانہ کے نتیجہ آ سکتا ہے خالد بن ولید نے کہا اگر آج تمہارا کسی کا بھی قدم ڈگمگایا قیامت تک آنے والی امت تم پر لانت بھیجے گی اور اگر سنبھل کر چلے آنے والی نسلیں تم پر رحمتوں کے پھول برسائے گی پوچھا ان جوانوں نے ہمیں کیا کرنا چاہئے خالد بن ولید نے کہا کچھ بھی مت کرو اپنے نبی کی سنت پر عمل کرو کہا کون سی سنت پر کہا کیا تم نہیں جانتے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں چلتے تھے تو اپنی نظریں نیچی کر کے چلتے تھے بس اس سنت پر عمل کر کے چلو ادھر ادھر نظر نہیں کرنا بازار میں گزرنے کی یہ سنت ہے جوانوں ہر ایک کو تاکنا تاڑنا یہ مومن کی شان نہیں اسی لئے میراقہ نے فرمایا بازار میں سب سے پہلے منافق داخل ہوتا ہے اور سب سے آخیر میں منافق آتا ہے پورا وقت تو بازار میں دیتا ہے مومن تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہے اپنا کام کر کے واپس آ جاتا ہے اور وضور نے منافق اور مومن کی دونوں شان بیان کی منافق بازار میں سب سے پہلے جاتا ہے اور سب سے لاسٹ میں نکلتا ہے اور اس کے اپوزٹ میں فرمایا مومن سب سے پہلے جاتا ہے اور سب سے لاسٹ میں نکلتا ہے منافق یہاں لیٹ سے آتا ہے جلدی بھاگتا ہے بہرحال صحابہ کو حضرت خالد بن ولید نے کہا اب صحابہ کے گزرنے کا انداز جو لکھا ہے تاریخ میں ایسا گزر رہے تھے کہ اگر ان کے سروں پر اگر انڈا بھی رکھ دیا جاتا تو نہیں گرتا ایسے بلکل فوجیانہ چال وہ چلتے ہوئے ادھر آئے وہ تو عیسائی فاتحانہ شان اور جشن منانے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ سارے بہگ گئے ہوں گے سب غرق ہو چکے ہوں گے ابھی ہم ان پر حملہ آور ہوں گے لیکن تھوڑی دیر میں یہ پوری فوج کو سہی سلامت دیکھا وعدے کے مطابق اس عیسائی پادری نے چابیوں تو دے دی خالد بن ولید سے پوچھا اے خالد یہ کونسی فوج جمع کیا تھوں یہ کونسے جوان ہیں ان کے اندر نفس ہے یا نہیں خواہش ہے یا نہیں حضرت خالد بن ولید نے مسکرا کر ایک تاریخی جواب دیا تھا کہا اے نادھان تو نے ان آنکھوں کو خریدنے کی کوشش کی جن آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا ہوا ہے پہلے سے حسن مصطفیٰ جن کی آنکھوں میں ہو دنیا کا حسن انہیں دھوکہ نہیں دیتا